مسیح یسو کے زندہ نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اس وقت ہم موجود ہیں پریس پیٹیرین چرچ پاکستان نولکھا لاہور میں جہاں پہ ڈاکٹر پادری مجید ایبل صاحب اور نئے جو مارڈیٹر ہیں ایم سراج صاحب انہوں نے ایک کرسمس ڈینر کا یہاں پہ احتمام کیا اور انہوں نے بہت سارے مذہب کے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی ہے جس میں مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں سکھ ہیں اور دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں تو ناظرین آج ہم یہاں پہ اس پروگرام میں آئے ہیں تاکہ ان تمام لوگوں سے جان سکے اور ان سے پوچھ سکے کہ یہ جو کرسمس کا جو پیغام ہے اور خاص کر کے آج جو یہاں پہ احتمام کیا گیا ڈینر کا ایک محبت کا پیغام پھیلانے کا ایک جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ان سے بات بھی کریں گے ان سے پوچھیں گے بھی کہ یہ سمسی کے جنم دن کی جو خوشی ہے کیا وہ صرف کرسنل لوگ جو ہیں وہ ہی مناتے ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمسی کے جنم دن کی جو سیلیویشن ہے اس میں بھر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں تمام لوگ کو خدا مندیسی مسیح کے برکت نام میں سلام آج ہم کرسمس یہاں بنانے کے لیے سب پٹھے ہوئے ہیں اور یہ کرسمس جو ہے خدا مندیسی مسیح کا جنم دن ہے جس کے لیے ہم سب پٹھے ہیں ساری خوشیاں ساری جو خوشیاں ہیں وہ انہی کے درسے ہیں اور اس لیے ہم سب پٹھے ہوئے ہیں ہم بنانے کے لیے اس لیے میں تمام مسیحوں کو ساری دنیا کو کرسمس کی بہت بہت مبارک بات نش کرتا ہوں شکریہ میں ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا بڑا خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور کرسمس اور نئے سال کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے تمام مذہب کے لوگوں کو ہر مسلک ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا ہے تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور سب کو میں کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں مبارک بات کہتا ہوں شکریہ آج ہم ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کی دعوت پر یہاں سب مذہب کے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کو فروغ ملتا ہے اس طرح کی تقریبات سے اور جتنی بھی مذہب کی تقریبات ہوتی ہیں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ان میں شرکت کرنی چاہیے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے مذہبی بادات اپنی اپنی ہو سکتی ہیں رسومات بھی اپنی اپنی ہو سکتی ہیں لیکن تہوار میں ایک دوسرے کے شامل ہونا ایک دوسرے کی خوشیاں بانڈنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم اور بڑی خوشگوار اور بڑی مبارک بات بہت تینکیو سر جی میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے اور میری جماعت پی ٹی آئی کی طرف سے تمام میرے مسیحی بہن بھائیوں کو بہت بہت جو ہے وہ میری کرسمس اور نیا سال بھی آپ سب کو بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ میرے تمام مسیحی بھائی بہن کو خدا زندگی سے دے اور کامیابی اور ترقیوں پہ لے کے جائے اور نیا سال ہماری زندگی میں ایک خوشیوں والا سال ہو اور اس میں ہم پاکستانی کرسٹین جو خاص کر وہ ترقی اور کامیابی کی طرف جائیں بہت شکریہ ہماری زندگی میں ایک خواستانی کرسکتا ہے ہماری زندگی میں ایک خواستانی کرسکتا ہے ہماری زندگی میں ایک خواستانی کرسکتا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ سمسی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب ضرورتمند بہن بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر خوشیوں کو شیئر کریں اور یقیناً یہ سمسی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے سب سے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا تو ضرور ہے کہ اس کرسمس کو خوشی اور شاد مانی کے ساتھ غریبوں ضرورتمندوں کے ساتھ منائیں اور میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے سالویشن آرمی کی طرف سے میری کرسمس to all of you خدا و یس مسی کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو اس سال بھی کرسمس ہم بڑی دومدام کے ساتھ منا رہے ہیں لیکن ہمیں کرسمس کے اس موقع پر آپ نے ان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو سلابزدگان ہیں اور دیگر مشکلات کا جنہیں سامنا ہے کیونکہ خدا و یس مسی دکھی انسانیت کے لیے آئے اور ایماندار ہونے کی اس یہ سے ہماری جیسے میداری ہے کہ ہم کرسمس کی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں اور خدا نے جو برکات ہمیں دی ہے ان برکات میں ہم دوسروں کو شامل کریں تاکہ وہ لوگ جو ہماری طرح کرسمس کی خوشیوں نہیں منا سکتے وہ بھی منا سکیں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کرسمس کی تقریب ہو رہی ہے اور یہ پریس پرینچرچو پاکستان کی جانب سے اور میں بینگ وائس موڈیٹر پریس پرینچرچو پاکستان اس بات کا بہت مشکور ہوں کہ یہاں پہ ایڈوکٹ جنرل پنجاب ہیں احمد عویس صاحب اور ہمارے اور بھی جو سرکاری اوفیشلز ہیں اوفیسرز وہ بھی ہیں اور میں یہ اپنے جو نیشنل ٹی وی نیوز ہے ان کا بہت مشکور ہوں یہ ہمیں بہت موقع دیتے ہیں ہر بار اور بڑے مینٹی ہیں اور بڑے آنسٹ ہیں اور جب بھی ہمارا کہیں پریس پرینچرچو پاکستان کا پروگرم ہوتا ہے حرون صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں حرون صاحب تینکیو بری مچ آپ بہت کاؤپریٹیو ہیں تو تینکیو میری کرسمس ایوری ون اف یو آج پریس پرینچرچو پاکستان کا سالانہ جلاس نلکھا جہش میں منعقد ہوا ہمارے موڈریٹر ریونر آرف سراج نے اس جلاس کی صدارت کی اور پورے پاکستان سے ہمارے ڈیلیگیٹس آئے تھے اور بہت اچھا بابر کا جلاس ہوا بڑے اچھے فیصلہ جات ہوئے چرچ کی ترقی کے لیے پریسپیٹین چرچ کی خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت بات یہ ہوئی کہ شام کے وقت کھانے کے وقت ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے مہمان منسٹرز اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور شعبوں سے اہم شخصیات ہمارے ساتھ شامل ہوئے تاکہ کرسپس کی سپیرٹ ہمارے ساتھ سیلیگریٹ کریں تو یہاں پر مسیحی مسلم سیکھ سب موجود تھے مل کر کرسپس سپیرٹ کو سیلیگریٹ کی گیا اس پاکستانی سے تو اس کے لیے ہم بہت خوش بھی ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہی خوبصورت ملک ہے جہاں سب مل کر ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں میری طرف سے سب پاکستانیوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو کرسپس بہت بہت مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کرسپس کے مبارک موقع پہ تمام مسیحی برادری کو مسیحی پاکستانیوں کو میری کرسپس کہتا ہوں آج کی انہوں نے بڑی پروکار تقریب کا انحقاد کیا اس کی بھی مبارک باد انہیں دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصوہ احسنا پہ عمل کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے بینگے مسلم یہ ہمارا فیت ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمارا ایمان ان کے ایمان لائے بغیر پورا نہیں اور اگر ہم دنیا کو محبت کا امن کا آتشی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور یک جہتی کا مظاہرہ کریں محبت سے امن سے بھائیچارے سے معاشرے کو پروان چڑھائیں میں آخر میں دوبارہ تمام مسیح برادری کو کرسمس مبارک کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اس ببرکت دن کی نسبت سے ہماری اور ان کی زندگیوں میں برکت اور اپنا فضل و کرم نادل کریں ہم خدا نیو سمسی کے بے حد شکو ظاہر ہیں اس کی آمن کے لیے اور جب ہم کرسمس کو سیلیبیٹ کرتے ہیں تو کرسمس کا دراصل مطلب یہ ہے کرائیسٹ اینڈ میس دو الفاظ کا یہ مجبوع ہے جس کا مطلب ہے یسو مسیح کی عبادت اور ہم خدا ہم کے شکو ظاہر ہیں اس کرسمس کے موقع پر اور ہم اس بات کے لیے خدا کے شکو ظاہر ہیں اور ہم یہ ہیپینیس اور محبت خدا نیو سمسی کے وسیلے سے پوری دنیا میں بانتے ہیں خدا نیو اس کرسمس کے موقع پر آپ سب کو دھیروں خوش نیاتا کرے آمین کہ آج کے اس اجتماع کے حوالے سے جو کرسمس کےٹ یہاں پہ کٹا گیا ہے اور ہمارے مسیح بھائیوں نے یہ کٹا ہے تو میں تو یہ میسیج دوں گا آج کے اس اجتماع کے حوالے سے کہ بھائی چارے کا جو سبق اور جو پیغام آج ملا ہے اس کو پھیلایا جائے اور بالخصوص میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کرسچنز کو الگ مذہب مت سمجھو یہ دینِ ابراہیمی کا تسلسل ہے وہی مذہب جو آج ہم جس کو دینِ اسلام کہتے ہیں یہ اس کی ابتداء جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں نہ صرف کہ وہ قابل احترام ہیں ہمارے لئے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پیغمبر رسول اور نبی اللہ کے اور اگر کوئی مسلمان اس کا عقیدے میں یہ شامل نہ ہو تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں اتنا بڑا درجہ ہم سمجھتے ہیں ان کا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ موجزہ تھا کہ اللہ نے جس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی اور ایک پنگھوڑے میں ایک دن کا بچہ جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں یہ اللہ کا موجزہ تو اس لیے ہمیں یہ جو سرمایہ دار لوگ جو پیسے کے پجاری ہمارے دلوں میں مسوسے اس قسم کے ڈال کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور یہ سرمایہ دار لوگ جو ہیں ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے یہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے کبھی عیسائی کہیں گے کبھی اپنے آپ کو ہندو کہیں گے کبھی وہ جیو کہیں گے جو دلائے گا کیونکہ ان کا مذہب صرف پیسہ ہے اور اسی لیے یہ دیشت گردی بھی کرواتے ہیں اسی کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے یہ جنگیں بھی کرواتے ہیں لڑائیاں بھی کرواتے ہیں ہم سب کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کے گلے مل کے ساتھ چل کے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ایک آدم کی اولاد ہیں اور ایک مذہب ہے ایک اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں ہم سب اور یہی پیغام ہے یہی آج کا اتنا اچھا مجھے لگا ہے یہ کہ انہوں نے یہ دن منایا ہے اور ہم سب شریک ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے مسیح بھائیوں کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ اس طرح سے ہم مل کے خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں اور خوشیوں سے یہ ایسے تہوار جو ہیں ان کو منایا جائے مہربانی خدا مجھس مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام ہم خدا مجھس کا شکریہ کرتے ہیں کہ خدا مجھس نے ہمیں خدا مجھس مسیح جیسا نجات دیندہ دیا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک روتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو پلکے ہمیشہ کی زندگی پائے یہ دن محبت کا دن شیرنگ کا دن بلائی کا دن اور ایک دوسری کے ساتھ بھائی چارے کا دن ہے اور ہم پتر پاکستان اپنے ملک پاکستان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنے ایمان میں محفوظ رکھے آمین تینکیو بری مچ بیٹے اور دلک اس کے نام میں کرسمس خوشیوں کا تہوار ہے جس میں ہم محبتیں بانٹتے ہیں اور دوسروں سے بھی محبت لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹیز میں اپنے معاشرے میں اپنے بھائی چارے میں پیار سے رہیں کیونکہ اس پیار کو پھیلانے کی خاطر خدا نے ہمارے لیے ہمارے خدا ونیسی مسیح کو بھیجا میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ جس کے پیغام کے لیے فرشتوں نے کہا کہ عالم والا پر ہوشنا اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سرہ وہ ہم میں سرہ رکھے ہمیں پیار محبت میں بڑھنے کی تفیق دے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو ہیپی کرسمس خدا باپ بیٹے اور بلکس کے نام آج ہم پادی صاحب کے پروگرام پہ آئے ہیں پادی مجید ایول صاحب ڈاکٹر مجید ایول صاحب کے اور ان کا کرسمس ڈینر تھا اور اس میں سب سے جو زیادہ خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں تمام مذہب کے لوگ تھے تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ تھے مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے مولانا صاحبان بھی تھے اور اس میں تمام لوگ شامل تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرسمس کا جو تہوار ہے یہ پیار محبت کا پیغام ہے چونکہ ہم جسم سے جو پیغام لے کے آئے تھے امن کا پیغام لے کے آئے تھے پیار کا محبت کا تو اس لیے یہ بڑا ایک اچھا بہترین نمونہ تھا آج اور میری طرف سے چونکہ کرسمس کی آہ بلکل ٹائم آگیا ہے اور تیاریاں لوگ اروج پہ ہیں تو میں تمام مسیحی برادری سے خصوصاً پاکستان کی اور اس سے باہر بھی جو پوری دنیا میں پاکستانی مزیع ہیں اور تمام مسیحیوں سے میرے التماس ہے کہ اس سارے کرسمس کو سیلیبیٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو پاکستان میں سلاب سے متاثر ہوئے ہیں جو اور اس طرح کے ناغانی افعاد میں مبتلا ہیں ان کو غریب کو اپنے مسائح کو ضرور یاد رکھیں آپ تمام لوگوں کو میری کرسمس تینکیو خداوند کے شکر ہو کہ آج جنرل سمبلی پریس پینچ چرچہ پاکستان کی سلانہ میٹنگ تھی تو اس میں ہمارے مسلم بھائی بھی تشریف لائے ہائی کورٹ سے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ تشریف لائے مولوی سبان مختلف مقتبہ فکر سے آئے تو آج کا دین جو ہے کرسمس یہ کرسچن کے ذریعے بھی اور ساتھ مسلم کے لیے کیونکہ مسلم لوگ بھی اس پہ اگر ایمان نہ رکھیں تو وہ مسلمان نہیں رہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے انم المسیح و عیسیٰ ابن مریم و رسول اللہ و کلمہ تو ہی یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہے اور کرسچن کے لیے جو مسیح اسو کا پیغام جسے ہم عیسیٰ کہتے ہیں وہ یہی ہے امن بھائی چارہ پیار اور محبت ہمیں سب کو مل کر پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے ایک ہونا چاہیے تمام مقتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مل جل کر رہے ہیں خواہ وہ سکھ ہیں خواہ وہ ہندو ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں کرسچنز ہیں تو زندگی اسی سے ہے کیونکہ پاکستانی جھنڈا شو کرتا ہے کہ وہ جو سفید رنگ ہے کہ گرین رنگ مسلم کو ظاہر کرتا ہے اور سفید جو ہے یہ جو مسلم ہے یعنی مسیح سکھ اور ہندو تو ہمیں آج کا دن یاد رکھنا چاہیے سب کے لیے آج کا دن جو کرسمس کا ہے مبارک ہو تینکیو ویری مچ سی ایسو کے زندہ مبارک نام ہے آپ سب کو سلام میرا نام خاشیہ مینول ہے اور میں اوپ انتھالوجیکل سیمنی میں از ایوتھ کوارڈینیٹر خدمت سے انجام دے رہی ہوں ہم بڑے شکر گزار ہیں خداون کے کہ اس نے نجات کا بڑا منصوبہ تیار کیا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس کے باعث ہمیں صلاح اور سلامتی کا پیغام ملتا ہے اور اس کی خوبصورت جھلک جو ہے وہ جب ہم لوگ خاص طور پر کرسمس کی سیلیبریشنز کرتے ہیں اور سب لوگ مل کر کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے دلوں میں خداون نے جو محبت ڈالی ہیں ہم اس کو ایک رسول کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس پروگرام پر بھی آ کر آہ بڑی خوشی ہوئی ہے آہ اس گیٹ ٹوگیدر میں ہم نے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی ہے اور آہ جو امن اور سلامتی کا پیغام ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس سب کے لیے میں ڈاکٹر مجید ابل کی خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا اچھے انتظامات کیے اور سب کو جو ہے وہ یہاں پر آہ کٹھا کیا تاکہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک مسیحت جو مسیحت ہے اس کا اچھا پیغام دوسری کمیونٹی تک بھی پہنچا سکے تو آپ سب کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے کرسمیس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں شکریہ God bless you مسیحیسو کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ہم خداون کے شکر گزار ہیں کہ ملک پاکستان میں ہم بطور مسیحی ہم پیدا ہوئے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی گواہی ہے کہ ہم بطور مسیحی ملک پاکستان میں ہو سکے ہم آپ سب کو خاص طور پر ڈکٹر مجید ایبل کے لیے ہم بھی خداون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا پروگرام ارگنائز کیا جس میں تمام مسیحی اور گیر اقوام سے بھی شامل ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت گلدستہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف پھول سجے ہوتے ہیں سو آج ہم نے اس پروگرام میں دیکھا کہ کس طرح سے نہ صرف مسیحی تھے بلکہ دوسری اقوام سے بھی لوگ آئے اور سب نے مل کر جو ایک فرق فرق پھول کی نمائندگی کر رہا تھا اور سارے پھول مل کر ایک خوبصورت گلدستہ کے طور پر ہمیں نظر آ رہا تھا سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسیحیت کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم میل ملاب کا پیغام ایک دوسرے کے ساتھ باند سکے سو کرسماس ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہم میل ملاب کا پیغام ایک دوسرے کے ساتھ باند سکتے ہیں سو ہم خداون کے شکر گزار ہیں کہ مسیح یسو اس دنیا میں آئے تاکہ مسیح یسو کے وسیلہ سے نہ صرف مسیحی قوم بلکہ پوری دنیا نجات پا سکے سو اس وقت میں ہم بہت خوش ہیں کرسماس سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں سو میری طرف سے اور میرے گروپ کی طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو میری کرسماس تھینکیو خداونی اس مسیح کے عظیم نام میں آپ کی خدمت میں پادری امجن نیامت کا سلام پہنچے آج نولکھا پریسپیٹیرین چرچ لاہور میں پریسپیٹیرین چرچ پاکستان کے جنرل سملی کا اجلاس تا صبح اور وہ اجلاس چار بجے ختم ہوا اور اس کے بعد شام پانچ بجے جو یہاں پر جو ہے وہ اینول کرسمس جو ہے وہ ڈینر کا احتمام کیا گیا اور یہ پریسپیٹیرین چرچ پاکستان کے موڈرٹر ریورنڈ آرف ایم سراد صاحب اور اگزیکٹیو سیکرٹری ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب نے جو ہے وہ ان کی قیادت میں یہ جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے اس میں پورے پاکستان سے پریسپیٹیرین چرچ کے تمام موڈرٹر سہبان ان کے ڈیلیگیٹس تشریف لائے اور یہاں پر تمام مکتبہ فکر اور مفتر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے اور سب نے کرسمس کی خوشیوں کو جو سے لطف اندوز ہوئے ہیں اور سب نے کہا ہے کہ خداونی یسو مسیح کا جنم دن جو ہے ولادت جو ہے وہ ہم سب کو منانا چاہیے کیونکہ وہ محبت صلاح سلامتی اور امن کے شہزادے ہیں اور اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے آپ سب کو پریسپیٹیرین چرچ پاکستان کی جانب سے میرے خاندان کی جانب سے میری ٹوی سمس جی ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے ان تمام آئی وے مہمانوں کی بات چیت ان کے خیالات جو انہوں نے آج ایک تو پریسپیٹیرین چرچ کے حوالے سے پادری مجید ایبل کے بارے میں اور جو نئے مارڈیٹر ہیں آر ایف ایم سرائل صاحب ان کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ساتھی ساتھ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یسو مسیح کے جنم دن کی خوشی کا ایک جو اظہار ہے ایک تو وہ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کرسپیٹس کا کیک بھی کٹا تو یہاں پہ ایک بڑا پیغام جو ہے وہ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین سے آپ تک پہنچ رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلم کرسچن ہندو سکھ وہ سارے ایک ہی پرچم کے نیچے جمع ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے باسی ہیں اور ہم پاکستان کی جو ایک پاکستان کا جو امیج ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ان کے فیسٹیوال میں شامل ہوتے ہیں ہم کے تہواروں کو مناتے ہیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ہم جو ہے وہ مذہب کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں لیکن انسانیت اور جو محبت کا درس ہے وہ ہم ایک دوسرے کو ضرور دیتے ہیں یہ جو پیغام ہے آپ اس کو سن رہے ہیں اور آپ نیشنل نیوزامہ کی سیکرین پر دیکھیں گے بھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائیں گے اور یسو مسیح کے جنم دن کی خوشی کو منانے کے لیے آپ بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں جس طرح آج آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کہ ہر مذہب کے فرد نے اپنی اپنی محبت کا اظہار یسو مسیح کے ساتھ کیسے کیا ہے اس پیغام کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیارہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ